موزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک اور نئی ویڈیو میں ہم آپ کو فرش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا اے پی سی میں آپوزیشن کی چیہیں جی جیسا تو ناظرین ہم نے چاند حبریں آپ کو پیلن دیتی آج کنی حبروں کے بارے میں آپ کو تفصیلات دیں گے اور ان میں جو ڈویلپ میٹ ہوئی اس کا حلاسہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین جیسا کہ حساب کا حمل شروع ہو چکا ہے جو کہ پورے ملک میں میسے کرپٹ لوگوں کے حلاف کاروائی کر رہا ہے اسی حساب کے نتیجے میں چاند بڑے لوگوں کے حلاف کاروائی کی گئی جن میں مخترم نواز شریف اور آسیف علی ذرداری شامد ہیں جو کہ ناظرین اس ملک کے آلہ اہدو پر فائز رہے اور اپنی طاقت کے نشے میں سرشاد ان آلہ منصوبوں کا غلط استعمال کرتے رہے ناظرین اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایپیس یعنی آل پارٹیز کانفرنس کس کی طرف سے بلائی گئی یہ جناب مولانا فضل رمان کی طرف سے بلائی گئی جس میں تمام اپوزیشن جمعاتوں کے نمائندوں نے شرکت کی اور اس میں حکومت کے حلاف احتجاج اور تحریک کے لیے لاحے عمل تیار کیا گیا اسے جلاس کے آغاز پر سب سے پہلے یہ بات دہرائی گئی کہ یہ حکومت دہندلی کا راستہ اپنا کے اقتدار میں آئی ہے حالانکہ سچ بات تو یہ ہے کہ اس ایپیسی میں سب سے زیادہ آگے مولانا فضل رمان صاحب نظر آتے ہیں جو کہہود الیکشن ہارے ہیں اور ان کو یہ یہ بات بہت گیر روایتی ہوگی کہ اقتدار سے باہد ہیں جو کہ قدشتہ بیس سالوں میں کسی نہ کسی حکومت کے ساتھ من کے اقتدار میں رہے اور ہمیشہ حکومتوں سے ایک ایڈمانٹ کرتے تھے کہ انہیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمن لگایا جائے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایپیسی میں دوسرا مدہ کیا اٹھایا گیا ہے اس میں یہ اٹھایا گیا کہ حکومت نے وام دشمن بجٹ پیش کیا اس ملک میں بہت مہنگائی باڑی گیا ہے لہذا اس حکومت کو گرانا ہی بہتر ہے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ مہنگائی آہر کیوں بڑی جب امران حان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو یہ ملک کرزوں کے جال میں گرا ہوا تھا تقریباً چوبیس ہزار ارب کرزا لیا گیا گیا گزشتہ دس سالوں میں ہر ادارہ خسارے میں جا رہا تھا چاہے آپ پی آئی اے لے لیں ریلویز لے لیں کوئی بھی ادارہ ٹھیک کام نکال رہا تھا حالانکہ پی آئی اے پر تقریباً چار سو ارب کا خسارہ بجلی کے میک میں میں گیارہ سو ارب کا خسارہ ان محکموں میں خسارہ اس لیے تھا کیونکہ ان اداروں میں میرٹ پر نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کو لگایا جاتا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب یہ چور ڈاکو پارٹیاں روانہ ہوئی تو یہ بل کا خزانہ حالی چھوڑ گئی تنوائی دینے کے لیے بھی پیسے خزانے میں موجود نہ تھے حکومت کو بہت مشکل وقت سے گزرنا پڑا اور یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہوئی اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں اور اس کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے گی ہم اس کو گھرانا نہیں چاہتے اور دوسری طرف اے پی سی میں سب ڈاکو مل کر کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو گھرانے جا رہے ہیں یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور ناظرین ایک طرف نیب میں شہباز شریف کو طلب کر لیا دوسری طرف مولانا فضل رمان کو چالیس لاکھ کی لسی کے کیس میں طلب کر لیا کیا یہ پی سی کی پھڑتیاں اس وجہ سے تو نہیں دکھائی جا رہی کہ ان کو اپنے بچنے کی کوئی مید نظر نہیں آتی کیونکہ جو انہوں نے اس ملک کے خزانے کے ساتھ کیا ہے ان کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناملکن ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمران ہان صاحب اس صاحب کے عمل کو کیفرے کردار تک پہنچا پاتے ہیں اب اس سوال کے جواب کا اظہار ان کومنٹس میں ضرور کریں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو احتتام کرتے ہیں زیدہ اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو وزیٹ کرتے رہیں ناظرین اللہ نگے بان